اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد ہے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کافی ٹائم بعد ویڈیو بنا رہا ہوں جی اور یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ کافی لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ سر آج کل کون سی ویڈیو بہت اچھی چل رہی ہے پیاز کی سوئنگ بہت قریب ہے اور لوگ پیاز کی پرچیسنگ بھی چاہتے ہیں کہ ہو جائے جلدی سے جلدی لیکن ویڈیو کی جو سیلیکشن ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے کمپیریزن بتایا تھا کہ کون سی ویڈیو اس وقت پاکستان میں اچھی جا رہی ہیں ہائیبرڈ میں کون سی ویڈیو ایسی ہیں جو پیاز میں بہت اچھی جا رہی ہیں جن کی پرفارمنس بہت اچھی ہے آج لہم سم ایک دو ویڈیو کے بات کروں گا جو اس وقت کے ٹائم سے سن دو ہزار تئیس میں اگس چل رہا ہے جی اگس کے مہینے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو سن دو ہزار تئیس میں جو ویڈیو اس وقت ٹاپ پہ ہے اور کون سی ایک اور ویڈیو ہے جی اس کا بھی ذکر کروں گا آج کی ویڈیو میں آگے چل کے وہ بہت آگے آنے والی ہے اور اس کا دھیان رکھیں ہیں وہ بہت اچھی ہے اور بہت ٹاپ قسم کی ویڈیو آ رہی ہے جی اس کی پپ فارمنس آؤٹسٹرننگ ہے بات کرتا ہوں اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک کی نوڈیفکیشنز آتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کا دور ہے جی اور مہنگائی ٹیک ہے صحیح مہنگائی ٹیک ہے اگر میں پرائیسز کہوات کروں پیاز کی پرائیسز بہت اوپر جا چکی ہیں اور یہ سمجھلے کے دور سے ٹرپل مہنگی ہو چکی ہیں جو پچھلے سالوں میں میری بہت پسندیدہ ویڈیو تھی وہ اس سال آئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پرائیس ایک لاکھ سے اوپر چلے گی پر کیجی کی پرائیس پر کیجی کی پرائیس جب ایک لاکھ سے اوپر چلے جائے تو وہ فارمنٹ کے لئے بہت مشکل ہے اس وقت جو دوسری رائیٹیز ہیں وہ بھی تقریباً یہ اراؤنڈ ایک لاکھ کے قریب قریب ان کے بھی پرائیسز ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ سستی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ دس بیس ہزار کم میزر آن تو وہ فارمنٹ ان کو پرچیس کر سکتے ہیں پھر بھی پرچیس کر سکتے ہیں پرچیسنگ کوئی اتنی آسان نہیں ہے لیکن اس دفعہ فارمنٹ کے لئے سیڈ بہت مہنگا ہے تو اس ٹائم اگر آپ نے اچھا ڈیسیجن نہیں لیا اچھا ڈیسیجن سے مطلب اگر آپ نے اچھے بیچ کا انتخاب نہیں کیا اور تو پھر آپ کے لئے بہت مسائل ہو جائیں گے اگر میں بات کروں پرائیس کی تو اراؤنڈ ستر سے لے کے اسی پچاسی ہزار تک کے پرائیسز میں اس سال اچھی ورائیٹیز چل رہی ہیں فارمر اگر سیڈ کے اوپر اتنا خرچہ کر لے اور بعد میں اسے مسائل آئے تو بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لئے تو یہ ویڈیو سپیسیفکلی اس لئے بنا رہا ہوں کہ اس وقت کی جو ٹاپ کی ورائیٹی ہے جو اویلیبل ہے وہ اور جو ایک اور ورائیٹی ہے جو انشاءاللہ اس سال تو نہیں ہے لیکن امید ہے کہ اگلے سال آپ کو وہ ملے گی اس کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ کو اور وہ ایسی ورائیٹی ہے جی اس کی میں نے جب پروڈکشن کے بارے میں سنا اور ایک ایسے علاقے میں پروڈکشن کے بارے میں سنا جہاں پیاس کی پروڈکشن بہت کم آتی ہے تو میں خود بھی حیران تھا اور میں نے کہا یہ لازمی ہے اور فارمرکشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے پہلے بات کرتا ہوں جو جی اس سال کی جو سب سے ٹاپ کی ورائیٹی ہے اور فارمرکمین اس کے بارے میں زیادہ پتا ہے ڈیمانڈ بھی اس کی بہت زیادہ ہے پتہ نہیں اس سال کمپنی اس کی ڈیمانڈ پوری کر بھی سکے گی کہ نہیں پورش کر سکے گی خیر یہ تو بڑا الگ مستہ ہے لیکن آپ تک انفرمیشن ہے جو لازمی ہے میں نے پہنچا دی ہے اس کا نام ہے جی سیونس کی سیون فور ایٹ سات سو اٹھالیس ان کی ورائیٹی ہے جی جو مہر محمد دین این سنس دے رہے ہیں جی اور اس وقت کی وہ ٹاپ کی ورائیٹی ہے ٹاپ کی ورائیٹی کیوں ہے جی اس کی پروڈکشن ان سب سے بہت اچھی ہے اور میں نے اپنی پشلی ویڈیو میں جس کا یہ رنک ہے جس میں کمپیرزن آپ کو پتا چل جائے گا اگر کسی نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آئی کے بٹن سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا تھا جی کہ وہ ورائیٹی عام ورائیٹی سے کم از کم آپ کو آٹھ دس دن کا فرق ڈال دیتی ہے دیکھیں ارلین ارلینس جو ہے نا ارلینس ارلین مچورٹی جو ہے فارمر کے لیے یہ بہت بڑا منز رکھتی ہے اس وقت جو سب سے پہلے آگیا مارکٹ میں اس کو بہت اچھا ریٹ مل جائے گا ارلینس اگر ایک ورائیٹی میں بہت اچھی ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی ہے فارمر ایسی ورائیٹی کو بہت پسند کرتے ہیں پھر اس ورائیٹی کی پروڈکشن بھی اگر میں آپ کو گجرہ والے سیکٹر کی بات کروں تو گجرہ والے سیکٹر میں لوگ اس سے ملچنگ کے اوپر اراؤنڈ پانسو سوا پانسو ساڑھے چار سو بیگ تک لے رہے ہیں چالیس پچاس گیجی والے جو بیگ ہیں وہ پروڈکشن لے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی پروڈکشن ہے اگر وہ ملچنگ میں نہیں بھی ہیں تو تو بھی وہ تین سو سوا تین سو ساڑھے تین سو چار سو تک بیگ پروڈکشن لے رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی پروڈکشن ہے اور گجرہ والے کے سیکٹر کی کوئی اتنی اچھی زمینیں نہیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ زمینیں جو ہے نا وہاں مویسٹر کے مسائل بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ منجی والی زمینیں ہیں چاول کے سوئنگ والی زمینیں ہیں تو وہاں مویسٹر کے بہت مسائل ہوتے ہیں اور فارمل اکثر کملین کرتے ہیں کہ ان کی فصل پوری کے پوری فصل داؤنی سے تباہ ہو گئی ہے یا کسی اور بیماری سے اسے دعا ہو گئی ہے تو وہاں بیماری کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ان علاقوں پر ان کی پروڈکشن اتنی اچھی آ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں جن علاقوں میں پروڈکشن ویسے ہی بہت اچھی آتی ہے تو وہاں تو اس کی پرفارمنس انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی تو اگر آپ اس سال کاش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی اچھی وریائٹی کی تلاش میں ہیں تو سات سو اٹالیس آپ کے لئے بیسٹ وریائٹی ہے اس سال کی سات سو اٹالیس کو ڈھونڈے اگر آپ کو وہ مل جاتی ہے تو اس بہت اچھی وریائٹی ہے اس کے بعد بہت اچھی وریائٹی موجود ہیں اکوڑا سیڈ کے بعد ریڈیاڈ بھی بہت اچھی وریائٹی ہے اس کے علاوہ سنسٹ اگر آپ کو اویلی بل ہے لیکن سنسٹ کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس پچھلے سٹاک موجود ہوتا ہے اس میں جس کی وجہ سے اگر آپ کو اس سال کا سٹاک مل رہا ہے تو وہ پرچیس کریں اگر آپ کو پچھلے سال کا سٹاک مل رہا ہے تو میں نہیں پرفر کروں گا اس کے سٹیٹ کے جرمنیشن کے مسائل آپ کو آئیں گے پھر آپ کو بہت بڑے مسائل بگتنے پڑیں گے تو اگر آپ کو فریش سٹیٹ مل جاتا ہے تو یا بسم اللہ کریں سنسٹ کاش کر لیں اس کے علاوہ سنچری کاش کر سکتے ہیں اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے یہ جو سیکنڈری جو آپ کو اویلیبل وریائٹی مل جاتی ہے تو وہ ساری اچھی ہیں سوپر کنگ کے نام سے ہے ان کی شیر علی کی ایک وریائٹی ہے تو یہ ایک وریائٹی ہیں جن کی آپ کاش کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سب سے پہلے اگر اوپر جانا ہے تو سب سے اوپر ٹاپ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ سوٹالیس سے اچھی وریائٹی اس وقت مارکٹ میں نہیں ہے میں نے ایک اور بات کی تھی جی جس کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ کو ایک ایسی وریائٹی کے بارے میں جو آ رہی ہے کس کے پاس آ رہی ہے وہ وریائٹی جی اس کے میں پہلے خاصیت کے بارے میں بات کروں گا اس وریائٹی کی جی جو پرفارمنس اس سال ٹیسٹ کی گئی ہے جو جس فارمر کے پاس لگی ہوئی تھی اور اس فارمنس نے مجھے جب اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے پروڈکشن جو ہے نا اراؤنڈ سیون ہنڈرڈ ٹو ایٹھ ہنڈرڈ من آئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی پروڈکشن ہے گجروں والے سیکٹر میں سات سو سے آٹھ سو من پروڈکشن لینا یہ بہت بڑی بات ہے جی بہت بڑی بات ہے اور اگر ایسے کنڈیشن میں وہ اتنا اچھا پرفارمنس کر رہی ہے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وریائٹی کی طرف آپ نیکسٹ ویر لازمی جائیں اگر آپ کو وہ وریائٹی مل جاتی ہے تو اس کمپنی سے ڈیمانڈ کریں کس کے پاس آ رہی ہے جی تو نن ادر دن مہر محمد دین انسنس مہر محمد دین انہوں نے سب سے پہلے جی دیسی ہائی ویرڈ میں بہت اچھی وریائٹی مارکٹ میں لے کر آئے تھے اور وہ پھر آج تستہ چلی گئی تھی اب ان کے پاس سیمنس کی یہ وریائٹی سیون فور ایٹ جو ہے نا وہ بھی اویلیبل ہے یہ بھی انہی سے آپ کو اویلیبل ہوگی اور جو یہ دوسری وریائٹی جس کے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کے پاس ایک نہیں اور بہت اچھا شہکار آیا ہے یہ وریائٹی بھی آپ کو انہی سے ملے گی اس کا نام ہے جس سپورا سپورا کے نام سے انہوں نے ایک وریائٹی ٹائل کی تھی اور جس فارمر کے پاس انہوں نے ٹرائل کی تھی ایڈون نو اس کی پرائس کیا ہوتی ہے لیکن جو بھی ہوتی ہے اگر وہ آپ کو ملتی ہے تو لازمی ٹرائل کریں اور ایسی وریائٹیز کے بارے میں اگر آپ کو اور انفرمیشن چاہیے کہ اچھی وریائٹیز کونسی ہے مارکٹ میں اور کونسی آپ کو کاش کرنے چاہیے تو میرے چینل کو لازمی صرف کریں میں آپ کو انشاءاللہ ایسی اپڈیٹس دیتا رہوں گا ایسی انفرمیشنز دیتا رہوں گا مارکٹ میں اچھی وریائٹیز آ رہی ہیں ہر سیگمنٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹس دیتا رہوں گا تو دعاوں میں یاد رکھیے اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پلیز اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں کیونکہ اچھی انفرمیشن اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے دعا میں یاد رکھیے اور دعا کیجئے پاکستان کے لئے دعا کیجئے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ اچھے حالات پیدا کریں اچھے حکمران ہم پر لے کر آئے جو ہمارے لئے اچھے کام کر سکیں اور جو مہنکائی کا جو ایک دور پھیلا ہوئے ایک جو در پھیلا ہوئے جو لوگوں کے اندر جو خوف ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری ہمیں حفاظت میں رکھیں اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت میں اپنے حفاظت میں رکھیں دعا میں یاد رکھیے پاکستان زندہ بار السلام علیکم